لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سب کچھ ہوگا مگر چھے چیزیں نہیں ہوں گی اب وہ چھے چیزیں کونسی ہیں جو جنت میں نہیں ہوں گی آئیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں پہلی چیز جنت میں موت نہیں ہوگی چنانچہ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جنت میں موت نہیں ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ نیند موت کا بھائی ہے اور اہل جنت کو موت نہیں آئے گی یہ بات صحیح حین کی روایت سے بھی ثابت ہے جیسے کہ بخاری شریف میں حدیث آتی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے یعنی وہ تمام لوگ جو اپنی سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے وہ بھی چلے جائیں گے دوزخ والے سارے کے سارے دوزخ میں چلے جائیں گے جو وہیں رہیں گے ہمیشہ تو پھر موت کو لائے جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر زباہ کر دیا جائے گا اور پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والوں یا اہل الجنہ لا موت آ تمہیں اب موت نہیں آئے گی ویا اہل النار اے جہنم والوں لا موت اور تمہیں بھی موت نہیں آئے گی اس بات سے جنتی اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اور جہنمی اور زیادہ غمگین ہو جائیں گے اچھا یہ بخاری شریف کی روایت تھے حدیث نمبر سکس ہنڈرڈ ان ففٹی فور دوسری چیز جو جنت میں نہیں ہوگی وہ ہے نیند یہ بات بھی متعدد صحیح روایات سے ثابت ہے الجامعے کی مذکورہ روایت میں اس کی دلیل ہے کیونکہ نیند کو موت کا بھائی کہا گیا ہے تو دونوں کا یقصہ حکم ہوگا دوسری حدیث میں بھی واضح الفاظ آئے ہیں جیسا کہ امام طبرانی المعجم الاوسط میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت لاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیند تو موت کا بھائی ہے وَلَا يَنَعْمُ أَهْلُ الْجَنَّةِ اور جو جنت والے ہیں وہ سوئیں گے نہیں تو اس سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ جنت میں کوئی سوئے گا نہیں نیند ہی نہیں ہوگی تھکن ہی نہیں ہوگی آرام کی ضرورت ہی نہیں ہوگی سستی نہیں ہوگی یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے اچھا مشکات شریف میں بھی ایک روایت آتی حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور سے سوال کیا کہ جنت والے سوئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ نیند موت کا بھائی ہے اور اہل جنت نہیں سوئیں گے اچھا تیسری چیز جنت میں حسد نہیں ہوگی یعنی یہ بات بھی قرآن و حدیث کے نصوص سے ثابت ہے نص قرآن سے ثابت ہے نص حدیث سے ثابت ہے کہ اہل جنت کے دلوں میں دنیاوی بغض و حسد نہ ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے سینوں میں سے ان چیزوں کو نکال کر پھینک دے گا سورة الحجر میں آتا ہے کہ ان کے دلوں میں سے جو کچھ رنجش اور کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے اور وہ بھائی بھائی بنے ایک دوسرے قیام نے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے اچھا چوتھی چیز جو جنت میں نہیں ہوگی وہ ہے نجاست یعنی گندگی غلاست یہ بات بھی بالکل صحیح ہے امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر ایک باب باندھا ہے یعنی جنت کا بیان اور یہ کہ جنت کا پیدا ہو چکی ہے اس باب کے تحت یہ حدیث درچ کرتے ہیں جو جنت میں پیشاب و پاخانہ اور کسی قسم کی نجاست نہ ہونے کی دلیل ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے نہ اس میں تھوکیں گے اور نہ ان کی ناک سے کوئی علائش ہوگی نہ پیشاب نہ پاخانہ کریں گے ان کے برطن سونے کے ہوں گے کنگے سونے چاندی کے ہوں گے انگیٹھیوں کا اندھن عود کا ہوگا پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا اور ہر شخص کی دو بیویاں ہوں گی جن کا حسن ایسا ہوگا کہ پنلیوں کا گودہ گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا نہ جنتیوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہوگا اور نہ بغض و عنات ان کے دل ایک ہوں گے اور وہ صبح شام اللہ کی تسبیع و تحلیل میں مشغول رہا کریں گے تو اب دیکھیں نا اس ایک حدیث میں جو بخاری شریف کی حدیث نمبر 3245 ہے کتنی خصوصیات ایک حدیث میں جمع ہو گئی ہیں اچھا اسی طرح پانچمی چیز جو جنت میں نہیں ہوگی وہ ہے بڑھاپا یعنی جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا کیونکہ کبھی ہر کوئی جو جنت میں داخل ہوگا اس کی عمر تیس سے تینتیس سال تیس یا تینتیس سال کا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ صحیح ترمزی کی روایت ہے حدیث نمبر 2545 کہ جنتی جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے وہ یعنی کہ اس طرح کے یعنی کہ سر پر تو بال ہوں گے افکورس لیکن جو باقی بدن پر بال ہوتے یا آپ کے آرم پٹس میں اور شرمگاہ پر اور سینے پہ اور پیٹ پہ اور ٹانگوں پہ یہ بال نہیں ہوں گے اور یہ سرمگی آنکھوں والے ہوں گے اور تیس یا تیس سال کے ہوں گے تو بڑھا پا نہیں ہوگا اچھا اسی طرح یہ روایت بھی ہے ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک بڑیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضی ریوئرس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دے آپ نے فرمایا فلاں کی ماں جنت میں کوئی بڑیہ داخل نہیں ہوگی راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ جب آپ سن کر بڑیہ جو ہے وہ مو پھیر کر جاتے ہوئے رونے لگی یہ گمان کر کے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جب آنے نہیں دیکھا تو بیان کرنے کا مقصد واضح کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی دیکھو کوئی عورت بڑیہ ہونے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگی بلکہ اسے دوسری تخلیق کریں گے اور پھر جوان اور کماری ہو کر اس میں داخل ہوگی تو بہت ساری خواتین پوچھتی ہیں کہ بھئی ہم میں تو یہ عیب ہے اور یہ نقص ہے اور پھر جنت کے بیان میں آتا ہے کہ اتنی حسین و جمیل عورت ہوگی جنت کی عورت سے افضل دنیا والی عورت ہوگی اور حسن بھی اتنا زیادہ ہوگا تو ہمارے ظاہری فیچرز تو اتنے اچھے نہیں ہیں تو پھر یہاں پر ایک بات اس زمن میں جو آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑیہ سے کیا فرمایا کہ دیکھو عورت بڑی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگی بلکہ اسے دوسری تخلیق کیا جائے گا یعنی اثر نو ایک حسن و جمال کا پیکر بنا کر اسے داخل کیا جائے گا اور پھر وہ جوان اور کماری ہو کر داخل ہوگی اور پھر جس شوہر کو دی جائے گی اسے پہچاننے کا بات یہ عورتیں کہتی ہیں بھئی ہم پر اتنا حسن جب آئے گا تو پھر ہمارے شوہر ہمیں پہچانیں گے کیسے وہ تو ہمیں دنیا میں کسی اور حال میں جانتے تھے یہ اللہ عز و جل کا کام ہے وہ پہچانیں گے کیونکہ ان کی جنت میں ان کی بیوی کے سوا اور کوئی ہوگا نہیں یا ان کے بیویوں کے سوا کوئی ہوگا نہیں تو وہ جانیں گے کہ یہ وہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمانے کے بعد پھر اللہ کے اس قول کی تلاوت بھی کی کہ ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے اور ہم نے انہیں کماریاں بنا دیا ہے محبت والیاں اور ہم عمر تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جنت میں جو بیویاں ہوں گی وہ چھوٹی ہوں گی یا بڑی ہوں گی یا کیا ہوگا تو وہی قرآن تو کہتا ہے کہ ہم عمر ہوں گی اچھا چھٹی چیز جو جنت میں نہیں ہوگی وہ ہے داڑی یہ بات بھی صحیح روایات میں ہمیں ملتی ہے کہ جنتی کے حسن و جمال میں مزید خوبصورتی پیدا ہو جائے دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اس کا حکم یہ وجوب کا ہے کہ جو دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واجبی حکم پر عمل کرے گا اور صحیح ایمان والا ہوگا تو اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا اور وہاں اسے جوان منا دیا جائے گا اس طرح کے جسم اور چہرے سے بال ہٹا دیے جائیں گے اس کی دلیل بڑھاپے کے دہت میں نے آپ سے بیان کی کہ ترمیزی کی روایت ہے جس میں خاص یہ الفاظ آتے ہیں کہ بلا ریش کے استعمال جو ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ریش نہیں ہو گیا سر کے بال تو ہوں گے لیکن باقی جو بال ہوتے ہیں بدن پر وہ نہیں ہوں گے تو بہرحال بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ جنت میں ساری چیزیں ہوں گی مگر یہ چھے چیزیں نہیں ہوں گی کیونکہ یہ چھے چیزیں حسن میں حائل ہوتی ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ